ہیلو دوستو سو کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب بہت بڑیاں ہوں گے تو آج جو آپ کے لئے گاڑی لے کے ہیں یہ موسٹ افورڈیبل کار ہے انڈر سیون لیکس تو یہ آپ کار دیکھ رہے ہیں ٹویٹا کی گلینزہ جو کی آتی ہے سکس لیک ایٹی ون تھاؤزنڈ اس کا ایک شورم پرائز ہے تو اس کا جو ٹاپ ویرینٹ ہے وہ آتا ہے نائن لیک نائنٹی نائن تھاؤزنڈ نائن ہنڈڈ روپیز کا اور اگر آپ اس ویرینٹ کے بات کریں تو یہ ہے ای ویرینٹ اس کا اگر آپ ویرینٹ ٹو ویرینٹ ڈیفر کرنا چاہتے ہیں ویرینٹ ٹو ویرینٹ سوچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا اپروکسی میٹلی جو پرائز ڈیفرنس رہنے والا اور نائنٹی تھاؤزنڈ ٹو ون لیک روپیز رہنے والا اور اگر آپ اس میں آٹومیٹک لینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو پرائز ڈیفرنس میں ہی اویلیوال ہے اگر اس کے انجن کی بات کریں تو 1.2 لٹر کا پیٹرول ویوی ٹی انجن آپ کو اس میں مل جاتا ہے جس کی پاور رہتی ہے ایٹی نائن بی ایچ پی کی اور اس کا ٹارک جو رہتا ہے وہ رہتا ہے وان ہنڈرڈن سیونٹین ایم کا تو کافی اچھی گاڑی آپ فرنٹ سے دیکھ سکتے ہیں یہ بیس ویرینٹ ہے بٹ آپ دیکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیس ویرینٹ ہے کیونکہ فرنٹ لک آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو پروڈیکٹر ہیڈ لیمپس مل جائیں گے کروم ایلیمنٹس مل جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں کروم ایلیمنٹس کے ساتھ آپ کو ہیڈ لائٹ ملنے والی ہے پروڈیکٹر ہیڈ لیمپس کے ساتھ تو یہاں پہ ہیلوجن میں آپ کو ٹرن انڈگیٹر ملنے والا ہے تو بہت ہی اچھی لک آتی ہے فرنٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کروم انسٹس مل جائیں گے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کاربن فائبر کا آپ کو ورک ملنے والا ہے جو کی بہت ہی پریمیم گاڑیوں میں آتا ہے تو ٹوئٹا نے بھی اپنے گاڑیوں میں یہ کاربن فائبر دینا شروع کر دیا ہے تو یہاں پر بھی کروم ایلیمنٹس ملنے والے فوگ لیمپ یہاں پر نہیں ملتا ہے تو یہ ڈیزائن ایک مل جاتا ہے آپ کو یہ اچھا لگتا ہے گاڑی میں تو اب بات کر لیتے ہیں اس کی ریلائیبیلٹی کی تو آپ سب کو پتا ہی ہے کہ ٹوئٹا کی لائیبیلٹی کتنا ٹوئٹا سٹینڈ کرتا ہے تو اس بات میرے کو لگتا نہیں ہے کہ زیادہ ڈیٹیل میں میرے کو جانے کی ضرورت ہے تو آپ کو ایک بار میں اس کا انجن دکھا دیتا ہوں کھول کے اس کے اگر انجن کی بات کریں تو وہ میں نے بتا دیا کی ون پوائنٹ ٹو لٹر پیٹرول میں وی وی ٹی انجن مل جاتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پروپر انسولیشن وغیرہ بھی مل جاتی ہے کچھ اس طرح سے اس کا انجن پلیس کیا گیا ہے تو فرنٹ لوک آپ نے دیکھی لیا اب آ جاتے ہیں اس کی سائیڈ پروفائل پہ تو یہ گاڑی کی جو لوک ہے بلکل بلینوں کی طرح ہے جو سزوکی کی بلینوں آتی ہے اس کی بھی بکنگ کافی چل رہی ہے اور اس ٹوئٹا گلینزا کی بھی بکنگ ڈیمانڈ بہت زیادہ چل رہی ہے خاص کر کے اب جو سیزن چل رہا ہے فیسٹیو سیزن اس میں تو اور زیادہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو اس پہ کوئی زیادہ ڈسکاؤنٹ وغیرہ نہیں مل رہا ہے بھر ٹوئٹا اس پہ پھر بھی کچھ ایکسکلوزیف جو اپنے ایکسچینج بونس جے رہا ہے اور اسیسریز وغیرہ اس میں آپ کو مل جائیں گی ٹونٹی تھاؤزن اپ ٹونٹی تھاؤزن اور اور بھی ایکسائٹنگ آفرز آپ کو مل جائیں گے ڈسکاؤنٹ کے علاوہ کیونکہ ڈیمانڈ والی گاڑی میں آپ کو پتہ ہی ہے ڈسکاؤنٹ کو کہیں ملتے نہیں ہیں تو سائیڈ پروفائل سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جرور پتہ لگنے والا ہے کہ یہ بیس ویریٹ ہے کیونکہ اس میں جو اور وی ایمز ہے وہ آپ کو مل جائیں گے میٹ بلیک میں اور جو اس کے دور ہینڈلز ہے وہ بھی آپ کو بلیک میں ملیں گے باڈی کلرڈ نہیں ملنے والے ہیں تو یہاں پہ ملنے والے ہیں آپ کو ویل کیپس اور وان ایٹی فائی سکسٹی فائی وار اور فیفٹین انچ کا اس میں آپ کو سٹیل ریم کے ساتھ ویل کیپس اس میں ٹائر پروفائل رہنے والی ہے تو اگر آپ اس کے اپر ویریٹس میں جاتے ہیں تو ٹاپ ویریٹ میں جا کے آپ کو اللہ ویلز مل جاتے ہیں تو بہت ہی ویلیو فور منی ویریٹ میں آپ کے لیے لے کے آئے ہوں اگر آپ اس میں ایڈیشنز کروانا چاہتے ہیں آفٹر مارکٹ اسیسری ساری آپ کو مل جائے گی مارکٹ میں اور جو کئی برینڈ ہوتے ہیں جیسے ہونڈا کی اسیسری بیار میں نہیں ملتی ہے تو ٹائٹا اور جو سزوکی کی برینڈ کی گاڑیاں ہیں تو اس کی سبھی اسیسری آفٹر مارکٹ مل جاتی ہیں اور اگر آپ ایجنسی سے لیتے ہو تو بھی آپ کو بہت ہی ریزنیبل پرائیس پہ اسیسریز مل جائیں گی یہاں پہ ترن انڈیگیٹر آپ کو فینڈر پہ ملنے والا ہے ہیلوجن بلب میں ملے گئی اور اگر اس کی 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 بات کریں تو آپ کو سینٹر لوکنگ کے ساتھ یہ کی مل جاتی ہے وہی سزوکی والی کی ہے بہت اس میں لوگو چینج ہو گیا تویٹا کا مل جائے گا آپ کو یہاں پہ کیلے سینٹری وغیرہ نہیں ملنے والی ہے آبیسلی بات ہے یہ بیس ویریانٹ ہے تو اس میں نہیں ملے گی کروم گارنش وغیرہ بھی نہیں ملے گی اگر آپ باہر سے لگوائیں گے تو یہ گاڑی بہت اچھی ہو سکتی ہے تو یہاں کوارٹر پینل پہ آپ کو گلاس مل جائے گا اور جو اس کی بیک پروفائل ہے بیک پروفائل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی یہ بھی آپ کو بلکل ہی ٹاپ ویریانٹ والی لگنے والی ہے کیونکہ اس میں جو ٹیل لائٹس آتی ہیں وہ بھی ایلی ڈی میں ہی ملنے والی ہیں جو ٹاپ ویریانٹ تک ایز ایز سیم ہی آپ کو ملنے والی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بہت اچھی ٹیل لائٹس ملتی ہیں ترن انڈگیٹر اور بیک لائٹ آپ کو ہیلوجن میں ملے گی باقی ساری ٹیل لائٹ آپ کو ایلی ڈی میں ملنے والی ہے تو یہاں پر مل جائے گی ای ویریانٹ کی بیجنگ اور یہاں پر بیس ویریانٹ میں آپ کو ڈی فوگرز مل رہے ہیں کئی گاروں میں آپ کو بیس ویریانٹ میں کچھ بھی نہیں ملتا بٹ اس میں بہت کچھ مل رہا ہے میں آپ کو اندر بھی دکھاؤں گا یہاں پر سٹاپ لینٹ مل جائے گا اوپر سپوائلر کے اوپر اور یہاں پر وائپر ہے جو میسنگ ہے وہ نہیں ملنے والا ہے وہ آپ کو ٹاپ ویریانٹ میں ہی ملنے والا ہے تو ٹویٹا کا لوگو سینٹر میں مل جائے گا آپ کو یہ ریلائی بیلٹی کو انہانس کرتا ہے اس کار کی اور یہاں پر آپ کو گلنزا کی بیجنگ مل جائے گی تو ریئر بمپر آپ کو ملنے والا ہے باڈی کلرڈ اور یہاں پر آپ کو ریفلیکٹرز ملنے والے ہیں بوت سائیڈ پر اور فور پارکنگ سینسرز آپ کو اس ملنے والے ہیں تو اگر فیول ٹینک کی بات کریں اس گاڑی کی تو فیول کپیسٹی ہے اس گاڑی کی تھٹی سیون لیٹرز کی اور اگر اس کی مائلیج کی بات کریں تو اس کی سٹی میں مائلیج کمپنی کلیم کرتی ہے سکسٹین تو سیونٹین کلومیٹرز تو اس کی ورانٹی وغیرہ بھی ایک لاکھ کلومیٹرز تک ٹویٹا دے دیتی ہے اور اور بھی اس میں آپ کو دکھاتے ہیں اندر چلکے کی کیا گیا فیچرز ملنے والے ہیں تو سب سے پہلے شروع کریں گے اس کے فرنٹ ڈور پیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیول ٹاؤن انٹیریر ملنے والا ہے ویسے ساری گاڑی میں دکھا دیتا ہوں میں آپ کو بلیک اور بیج کلر کا آپ کو انٹیریر اس گاڑی میں ملنے والا ہے فیبرک وغیرہ بھی کافی اچھا یوز کی ہے کمفرٹیبل سیٹس آپ کو اس میں مل جائیں گی یہ آتا ہے فرنٹ ڈور تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا ہارڈ پلاسٹک میں ملنے والا ہے ریدر دین یہ والی چیزیں یہ آپ کو فیبرک میں مل جائیں گی جو کی مطلب اگر بیس ویرینٹ کی بات کریں تو بیس ویرینٹ میں میرے کو نہیں لگتا کوئی بھی گاڑی میں یہ والی فیبرک چیزیں مل جاتی ہیں گریب ہینڈل کے اوپر آپ کو فیبرک ملے گا یہاں پر آپ کو بیج کلر میں فیبرک مل جائے گا یہاں پہ گلاس اپ ڈاؤن کے کنٹرولز اور فور پاور وینڈوز آپ کو اس میں مل جائیں گی یہاں پہ چائل سیفٹی گلاس اپ ڈاؤن آپ بند کر سکتے ہیں یہاں پہ لوگ ان لوگ کا بٹر مل جائے گا جو اور وی ایمز ہیں اس کو آپ مینولی آپ کو اڈجسٹ کرنا پڑے گا وہ آپ کو الیکٹرونیکلی اڈجسٹیبل نہیں ملیں گے دور ہینڈل کچھ اس طرح سے مل جائے گا سپیکر کی پلیسنگ یہاں پر ہوتی ہے بہت یہاں پہ سپیکر آپ کو نہیں ملنے والا ہے یہاں پہ بوٹر ہولڈر اور کو سٹوریج ملنے والی ہے اور اس میں آپ کو ہائٹ اڈجسٹمنٹ کی آپشن نہیں ملتی ہے وہ اس کے لیے آپ کو اگلے ویریانٹ میں جی ویریانٹ جس کا نام ہے اس میں یا ایس ویریانٹ میں آپ کو شک کرنا پڑے گا تو اب چلتے ہیں اندر تو اب میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کا انسٹرومنٹ کلسٹر کس طرح کا ہے اور سٹیرنگ ویل اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرنگ ویل آپ کو اس کا سمپل اینڈ سوبر ملنے والا ہے یہاں پہ کوئی بھی کنٹرول سٹیرنگ ویل میں نہیں ملے ہیں بٹ اگر آپ اس کو آفٹر مارکٹ کنٹرولز لگوانا چاہتا ہے تو آج کل یہ ساری چیزیں آفٹر مارکٹ اویلیبل ہیں آپ کنٹرولز لگوا سکتے ہیں تو انسٹرومنٹ کلسٹر اس کا ڈیسینڈ سا مل جاتا ہے اینا لاغ میں ملے گا یہ لائٹنگ وغیرہ کافی اچھی مل جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کو مل جائے گی لائٹس کی ٹوگل مل جائے گی اور یہاں پہ مل جائے گی وائپر کی ٹوگل آٹو ایڈ لیمس وغیرہ نہیں ایکسپیکٹ کرنے چاہیے بٹ یہاں پہ آپ کو گلوسی بلیک ایلیمنٹ ملنے والا ہے پیانو فنش میں ایسی بینٹس کے اوپر اور باقی بین دکھاتا ہوں اس سائیڈ بھی ملنے والا ہے یہاں پہ ٹریکشن کنٹرول آف کا بٹن مل جائے گا سیفٹی فیچرز اس میں کافی مل جاتے ہیں جیسے کہ ٹو ایئر بیگز مل جائیں گے ٹریکشن کنٹرول مل جائے گا یہاں پہ آپ کو مل جائے گا آٹو اگنیشن آن آف کا ریڈ لائٹ پہ گاڑی اپنے بند ہو جائے گی یہاں پہ ملنے والا ہے ہیڈ لائٹ لیولر تو یہ بھی ایک بہت یوسفل چیز ہوتی ہے جن لوگوں کو نہیں پتا میں بتاؤں گا کسی ویڈیو میں ڈیٹیل ویڈیو لائیں گے اس کی اور ایسی وینٹ کا ائر فلو آپ بند کر سکتے ہیں یہ بھی ایک فیچر ہوتا ہے جو لوگ کنسیڈر نہیں کرتے کرنا چاہیے یہ بھی تو اب اس میں آ جاتا ہے آپ کے لیے آٹومیٹک کلائیمٹ کنٹرول تو یہ بھائی آپ سوچو گے کی بیس ویرینٹ میں کیسے آ گیا آٹومیٹک کلائیمٹ کنٹرول تو میں بتا دوں کی تویٹا اور مرکتی نے اب سٹینڈر کر دیا ہے کہ آٹومیٹک کلائیمٹ کنٹرول آپ کو ہر ویرینٹ میں ملے گا تو یہ ایک بہت ہی پریمیم والی فیل ملتی ہے بٹ انہوں نے ایک اور چیز کریے کہ یہ جو گلوسی بلیک ایلیمنٹ آپ کو ملے گا پیانو فنیش میں یہ آپ کو بیس ویرینٹ سے ہی مل جائے گا کیونکہ اگر آپ سکرین وغیرہ لگوال ہوگے تو بلکل آپ کو ٹاپ ویرینٹ والی ہی فیل آنے والی ہے تو یہاں پر آپ کو مینویل ہی ملے گا آئی آر وی ایم اور یہاں پر آپ کو ٹکٹ ہولڈر وغیرہ نہیں ملتا ہے اس سیڈ دیکھ لیتے ہیں تو اس سیڈ بھی آپ کو کوئی وینیٹی میرر وغیرہ نہیں ملتا ہے تو یہاں سے یہاں پہ آپ سکرین وغیرہ باہر سے لگوا سکتے ہیں بہت سارے اویلیبل آپشنز مل جاتے ہیں آپ کو باہر سے ایسی وینٹ آپ کو کچھ اس طرح سے ملنے والے بیج کلر کا انٹیریئر کافی اچھا لگ رہا ہے تو اگر گاڑی ڈیول ٹون انٹیریئر کی ہو تو کافی سپیشیس سی بھی لگتی ہے ویسے سپیش بھی اس گاڑی میں اچھا کھاسا ہے تو یہاں پہ بارہ مولٹ کا سوکٹ مل جائے گا یہاں پہ یو ایس بی کا پورٹ ہوتا ہے بہت اس ایرینٹ میں نہیں ملتا ہے یہاں پہ بھی اچھی کھاچی سٹوریج مل جاتی ہے اور یہاں پر مل جاتے ہیں ڈو کپ ہولڈر بس اس میں کولنگ والا فیچر نہیں آتا جو رومیان اور اٹیہ میں آتا ہے تو یہاں پہ مل جاتے ہیں آپ کو یہ ایر نوو کچھ اس طرح کا ملنے والا ہے اور یہاں پر مل جاتی ہے پاور بریف اور سیٹس کی کالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹس اس میں کمفرٹیبل مل جاتی ہیں کافی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائننگ بھی کافی اچھی ہے مروٹی نے اب کافی امپروو کیا ہے تو اس وجہ سے ٹویٹا بھی اپنے سیٹس وغیرہ کافی اچھی دے رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو ہینڈ ریسٹ وغیرہ نہیں ملنے والا آم ریسٹ جس کو بولتے ہیں تو وہ بھی آپ آفٹر مارکٹ ویسے تو لگوا سکتے ہیں اور اب چلتے ہیں اس کی ریئر سیٹس پہ میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کی ریئر سیٹس کیسی ہیں بند کر دیتے ہیں گاڑی تو ریئر ڈور پیڑ کی بات کرتے ہیں یہ بھی آپ کو فرنٹ کی طرح ہی کلر کمبینیشن میں ملنے والا ہے بلیک اور بیج کلر میں یہاں پہ بھی آپ کو فیبرک ملنے والا ہے اس جگہ پہ بھی اور اس جگہ پہ بھی باقی ہارڈ پلاسٹک ہی ملے گا تو یہاں پہ ملنے والا ہے گلاس اپ ڈرم کا کنٹرول ڈور ہینڈل یہاں پہ ملنے والا ہے نیچے سٹوریج مل جائے گی بوٹل کی اور کچھ سٹوریج ایکسٹرا یہاں پہ بھی سپیکر کی پلیسمنٹ آپ کر سکتے ہیں بعد میں آفٹر مارکٹ اور باقی آپ سیٹس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اس کی پیچھے آپ کو تھری ہیڈ ریسٹ ملنے والے جو کی بہت ہی کمفٹی بیلٹی کے ساتھ آپ تین لوگ پیچھے بیٹھ سکتے ہیں اور اس میں آم ریسٹ وغیرہ نہیں ملے گا اور سیٹ آپ کی سکسٹی فورٹی سپلٹ آئی ٹھنک نہیں ہونے والی ہے میرے کو لگتو نہیں رہا کی ہوگی نہیں ہو رہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکسٹی فورٹی سپلٹ کا بھی آپشن آپ کو بیس ویرینٹ میں مل رہا ہے جو کی بہت اچھی چیز ہے تو یہ تینوں ہیڈ ریسٹ آپ کو ہائٹ اڈجسٹمنٹ کے ساتھ ہی ملنے والے ہیں تو بیس ویرینٹ میں اتنا کچھ مل رہا ہے میرے کو تو لگتا ہے یہی ویرینٹ لے کر آپ کو باہر سے اسیسری لگوا لینی چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو لیگ روم وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپیس کتنی اچھی مل رہی ہے تو میرے کو لگتا ہے اتنی کمفرٹیبل گاڑی اور وہ بھی سات لاکھ روپے میں بہت اچھی گاڑی ہے یہ تو یہاں پہ آپ کو کیبن لائٹ مل جائے گی سینٹر میں اور اگر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا اگر ہیڈ روم دیکھو گے آپ کو کافی اچھا آپ کو ہیڈ روم بھی مل جائے گا تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے بہت بڑی ہے تو سات لاکھ روپے میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگر آپ اس کا اون روڈ پرائز کی بھی بات کریں تبھی آپ تب بھی آپ کو آٹھ لاکھ کے نیچے یہ گاڑی کوسٹ کرے گی اگر باہر سے آپ الوئی ویلز بھی ڈلواتے ہیں سسٹم بھی لگواتے ہیں سپیکرز لگواتے ہیں اور بھی تھوڑی بہت اسیسری کرتے ہیں تو آپ کو میرے کو لگتا نہیں ہے کہ اگر آپ ایک لاکھ روپے سے زیادہ خرچہ آئے گا کیونکہ پاور وینڈوز وغیرہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ بیس ویڈینٹ میں پاور وینڈوز ہی نہیں آتے تھے تو وہ سب چیزیں اب ختم ہو چکی ہیں آٹومیٹک کلائیمٹ کنٹرول آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی میں آ رہا ہے آپ لیے اور بہت اچھی چیز ہے ویلیو فور منی ویریانت ہے یہ تو بوٹ کے بھی بات کر لیتے ہیں پچھوے آپ کو یہاں پہ پارسل ٹرین نہیں ملنے والی ہے بہت وہ بھی آپ اسیسری کی طور پر لگوا سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں یہاں میں دکھانا بھول گیا آپ کو یہاں پہ ایسی وینڈس نہیں آئیں گے بہت انفورچنیٹلی یہ میرے کو لگتا ہے باہر سے لگ بھی نہیں سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بارہ ونڈ کا سوکٹ ضرور مل جائے گا فون رکھنے کے لیے سپیس بھی مل جائے گی اور میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا اس کے سٹیرنگ ویل ہے جو وہ بھی ایڈجسٹیبل ہے وہ بھی آپ ایلٹ آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹیلیسکوپک تو میرے کو لگتا ہے اس میں نہیں ہے تو اب چلتے ہیں بھوٹ سپیس میں بھوٹ سپیس بھی اس ہیچ بیک میں آپ کو کافی اچھا خاصا مل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باہر سے تو تین سو اٹھارا لیٹر کا بھوٹ سپیس آپ کو ملنے والا ہے یہاں پہ مل جائیں گی دونوں سائیڈ پہ نہیں ایک سائیڈ پہ ہی ملے گی بھوٹ یہاں پہ آپ پارسل ٹریل لگا سکتے ہیں باہر سے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی کاسی سٹوریج یہاں پر بھی رکھی ہوئی ہے اور اس کا جو سپیئر ویل ہے وہ نیچے کی طرف پلیس کیا گیا ہے یہ سٹیل ریم میں ہی ملے گا آپ کو اور اب کرتے ہیں اس کو بند تو بات کر لیتے ہیں اس کے اوورال پرائز وغیرہ کی تو چھے لاکھ ہی کیسی ہزار اس گاڑھی کا ایک شوروم پرائز ہے تو آپ جیسے جیسے ویرینٹ پلس کرتے جائیں گے پیسے ایکسٹر لگاتے جائیں گے تو ویسے ویسے آپ کو اس میں فیچرز ایڈ اپ ہوتے جائیں گے تو میرے کو لگتا ہے اس گاڑھی میں بیسک نیٹس تو سبھی پوری ہو رہی ہیں جیسے اس میں ٹو ائر بیگز آگئے ہیں پروجیکٹر ہیڈ لیمز آگئے ہیں فرنٹ میں کروم ایلیمنٹس باقیر آ رہے ہیں فرنٹ کی لکھ بہت اچھی ہے سینٹر لوکنگ بھی مل رہی ہے آپ کو اور پیچھے کی طرف تین ہیڈریس بھی مل رہے ہیں آٹومیٹ کلائیمٹ کنٹرول بھی مل رہے ہیں تو میرے کو لگتا ہے کہ اور اس میں اس میں اس تنے پیسے میں اور ایکسپیکٹ کرنا بھی ایک بری بات ہوگی تو آپ اس گاڑھی کو پرچیز کر کے باہر سے آپ کچھ بھی کام اس میں کروا سکتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی اسیسری نہیں ملے گی یا کچھ پرابلم آ جائے گی بٹ میرے کو لگتا ہے کہ بہت ہی ویلیو فور منی ہے بٹ اگر تھوڑے تھوڑے پیسے آپ ایکسپیکٹر لگاتے رہیں گے تو اس میں آپ کو بہت سارے فیچرز ایڈ ہوتے جائیں گے اس میں آپ کو فیول کا بھی جیسے سی این جی اور پیٹرول دو اپشنز اویلیبل ہیں ریزل میں یہ گاڑی نہیں آتی ہے اور بہت ہی ریلائیبل برینڈ ہے ٹوئیٹا اور یہ پروڈکٹ بھی ان کا بہت ہی اپورڈیبل ہے اور بہت ہی ڈیمانڈ میں ہے تو آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی میرے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور آپ کونسی گاڑی اس نوراترے میں یا دھن تیرس میں پرچیز کرنے والے میرے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور بھی ایسی ویڈیوز کے لیے بنے رہنا ہمارے چینل پر تھینکیو سو مچ